بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو جی آج میں بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں رمضان مبارک میں آپ اس کو بنا کر سٹور کر سکتے ہیں ایک دو ماہ کے لئے تو پہلے سے آپ اس کے لئے تیاری کر لیں اور بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گی اس کو ریسپی جاننے کے لئے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے سکپ کے بغیر تو املی کی چٹنی کس طرح سے بنائی جاتی ہے تو وہ سے دیکھے گا ویڈیو کو تو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو جی یہاں میں نے ایک پاو املی لے لیا آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں جتنی آپ نے بنانی ہو تو یہ بلیک کلر کی نہیں ہونی چاہیے تازی اور براؤن سے کلر کی ہوتی ہے تو کسی بھی گروسری سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی تو ایک گلاس پانی کا ڈالیں گے اس کو آپ نے دو سے تین گھنٹے جو ہے سوک کرنا ہے اگر جلدی ہے تو کھولتا ہوا پانی اس میں ڈالیں اور آدھا گھنٹہ اس کو ڈھک کے رکھیں تو یہ انشاءاللہ دلہ ہو جائے گی بھیگ جائے گی تو جلدی ہے تو اس طرح سے کر لیں آپ تو جی یہاں دو سے تین گھنٹے گزر چکے ہیں تو آپ اس کے کنسٹنس سے چیک کر لیں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ ہو گیا یہ اور اچھے سے آپ نے ہینڈ کو واش کرنا ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے مسل مسل کے اس کی گھٹنیاں الگ کر لینی ہے اور اس کے چھلکے جو ہے الگ ہو جائیں گے تو اس طرح سے اس کو ویسٹ کر دیں گے اسی طرح سے تمام کو کر لیں گے تو آپ اس کی کنسٹنس سے چیک کر لیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بلینڈر جگ میں ڈال کے اچھے سے اس کا جو ہے پیسٹ ریڈی کر لیں گے تو اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نائے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر بھی کر دیں تو ساتھ میں بیل آئیکن پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو میند سکے تو آپ اس کی کنسٹنس سے چیک کر لیں تو اچھی طرح سے آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے تو سٹینر میں ڈالیں گے اس کو اور سٹین کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ پلپ جو ہے ہمارا باول میں آجائے اور اوپر جو بھی چھلکے وغیرہ ہوں گے وہ اس کے ہم ویسٹ کر دیں گے اس طرح سے نکلیں گے ایک گلاس اور میں پانی کا ڈال کے اس میں سے گودہ جو ہے الگ کر لوں گے تو اس کو آپ نے ویسٹ کر دینا ہے اور یہ تقریباً دو گلاس ہیں یہ تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس پلپ جو ہے ریڈی ہو گیا ہے تو اس میں جائے گی چینی ایک پاپ یا ایک پیالی ون ٹی سپون اس میں چلی فلیکس ڈالیں گے ون ٹی سپون اس میں سب زیرا جائے گا اور ون ٹی سپون اس میں نمک جائے گا جو ریگولر نمک ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تو جس فوس پین لے لیا ہے میں نے اور اس میں یہ میپل جو ہے ڈال دوں گی اور یہ جو پاوڈر مسائلے میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ اس میں ڈال لیں اور چینی آپ اس میں ڈال لیں اور میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ ہم نے اتنا کک کرنا ہے اس کو کہ یہ گہرا سا ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے یہ گہرا ہو جائے گا تو ہم فلیم کو آف کر کے اس کو تھنڈا کر لیں گے آپ اس کو کسی بھی بوٹل میں بھر کے جو صاف ستری خوشک ہو اس میں ایک کترہ بھی پانی کا نہ ہو تو بھر کے آپ سٹور کر سکتے ہیں اس کو تو جی یہ فلیم کو میں نے آف کر دیا اور بال میں نکال کے اس کو تھنڈا کر کے آپ کو میں دکھاؤں گی اس کی کنسٹینسی کہ یہ کس طرح سے ہو جاتی ہی تھنڈا ہونے کے بعد تو آپ ایزیلی اس کو پہلے سے ریڈی کر کے رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس کی کنسٹینسی کس طرح سے تو فریچ میں آپ اس کو دو ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں دری بھڑوں کے ساتھ سموسیب کوڑے کچوری کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں اور آپ اس کو چارٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس طرح سے آپ پہلے سے ریڈی کر کے رکھ لیں اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھی لگتے ہیں تلال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن آل پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بھی گھر فری ہے تھینکیو فر واشنگ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ